بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے سب آپ سب لوگ گھر پہ خیلیت سے ہوں گے اور اپنے گھر پہ سیف اور ساؤنڈ ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے گے ہیں اپنی سیمنٹ کلاس کی انگلیش فرس چپٹر ہم لوگ پڑھ چکے تھے اور اب ہم نیکس دس کا سٹارٹ کریں گے آج ہمارا سیکنڈ لفچر ہے ہم نے اپنے چپٹر سٹارٹ کیا ہوتا چپٹر نمبر ون جس کا نیم تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ مبارک اور اس چپٹر کو میں آپ کو لیڈ کروا چکی تھی اور ٹرانکیشن بھی کروا چکی تھی ایک بار دوبارہ سے بتاؤں گی اور اس کے بعد ہم نیکس اپنے وقت کی طرف چلیں گے خطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ مبارک ہے جو کہ نو زلحج دس حجری کو ادا کیا گیا تھا جس سے اس خطبے کو انسانی حقوق کا عالم گیر منشور بھی کہا جاتا ہے اس خطبے میں پوری انسانیت کے لئے حقوق بیان کیے گئے تھے جس میں سے ان کے خاص کارس پوائنٹس یہ تھے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل نہیں کسی عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل نہیں ماں سوائے تقویٰ کی بنات پر جو اللہ سے زیادہ خوف رکھتا ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اور تقویٰ اختیار کرتا ہوگا وہ اللہ کے حضور زیادہ قابل ہے احترام ہوگا اور اس میں بتایا گیا کہ زکاعت ادا کرنی چاہیے پانٹرک کی نمازیں ادا کرنی چاہیے عورتوں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے اور ہمیں انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے اس کا ہافٹ چپٹر میں آپ کو ریڈ کروا چکی تھی نیکسٹ ہافٹ کی آپ ریڈنگ خود سے کریں گے اور ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف اب ہم آگے اس کی ایکسرسائز کی طرف ہمارے پاس آنسل کوسٹنز ہیں آپ کی گرامر پیج نمبر 285 پر کسٹ پسٹن آپ کے پاس اسلام زندگی کے کس پہلوں کی حفاظت کرتا ہے کسٹن کا آنسل آپ کے پاس اسلام کوسٹ اسلام زندگی کے تمام پہلوں کی حفاظت کرتا ہے when and where was the last sermon delivered آخری خطبہ کب دیا گیا the last sermon was delivered on 9 zilhaj 10th AH in the plain of arfad near the near hill named جبل رحمت قوصی نمبر چھوئی ہے آپ کے پاس why were the practice of the day of ignorance abolished زمانہ جہالیت کے رسومات کو ختم کیوں کیا گیا the practice of the day of ignorance were abolished because they were against the spirit of